بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل مجدار کھانے دوستو آج میں نے بنائی ہے ایک بہت ہی یمین ماؤتھ وارچن ریسپی پنجھری بنائی ہے ریسپی آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ یہ ایک یمی ریسپی ہے بلکہ یہ آپ کی ایمیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے آپ کی ویل پاور کو انکریز کرتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ہر ایج گروپ کے لوگ اس کو کھا سکتے ہیں بلخصوص خواتین جو کہ تھکی تھکی رہتی ہیں وہ ضرور اس کو استعمال کریں اس کو بنانے کی کچھ ٹپس ان ٹرکس ہیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ہم نے یہاں پر گوند اور مکھانے لیے ہیں مکھانے یہ آدھا گلو ہیں اور اس کو ہم نے اس طرح کپڑے میں ڈال کے اچھے سے صاف کر لیا ہے اسی طریقے سے گوند کو بھی ہم نے کپڑے میں ڈال کے بہت اچھے طریقے سے مل کے ساف کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر سب زلائچے لیے ہیں اور یہ ہم نے لیے ہے آدھا پاؤ اور اس کو ہم چوپر میں چلا لیں گے چوپر میں چلانے کے بعد یہ کچھ اس کنڈیشن میں آ گئی ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم چھان لیں گے کیونکہ اس کے اندرک چھلکے بھی شامل ہیں اور اس کو چھاننے کے بعد جو اس کے چھلکے ہیں وہ ہم الگ کر دیں گے اور جو اس کا پاڈر ہمارے پاس آ جائے گا بیجو ویچ کے ساتھ وہ ہم اس کو یوز کریں گے دوستو ریسپی آپ نے پنجیری ویسے بہت سارے لوگ بناتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو کھائیں گے تو یہ ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی اور اس کے علاوہ آپ اس کو بنا کر ایک سال تک پریزرف کر سکتے ہیں مگر وہ ٹرپس اور ٹرکس کے جو پریزرفیشن کے دوران یہ خراب نہ ہو ہم اس کے ساتھ شیئر کروں گی تو ریسپی آپ نے پوری دیکھنی ہے اور دیکھیں یہ ہمارے پاس جو اس کے چھلکے ہیں ہم نے اس کو الگ کر دیے ہمارے پاس آ گیا بیچ کا پاڈر وہ ہم الگ کر لیں گے اب ہم نے لیا ہے گھی اور یہ گھی ہم لیں گے اس کے اندر اس پرٹیکلر ریسپی کے اندر ٹو کےجی دیسی گھی ہم نے استعمال کیا ہے لیکن ہم سارا ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے ہم نے تھوڑا سا گھی اس کے اندر یوز کیا ہے یہ ہم تھوڑا سا گھی لیں گے اور لینے کے بعد اس کو ہم گرم کریں گے جب ہی گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر صاف کیوں ہے مکھانے ڈال دیں گے بس اس چیز کے دھیان رکھیں گا کہ اس میں پانی کا ذرا سا بھی یوزج نہیں ہوگا پانی ہم نے اس میں یوز نہیں کرنا ہے کسی بھی چیز کو دھونے کے لیے تو یہ دیکھیں ہم اس کو فرائی کریں گے اور یہ میڈیم لو فریم پر ہوگا دیکھیں آپ کلر کتنا کرسپی کرنچی براؤن آگیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور اسی طریقے سے تمام مکھانے ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا گھی کے ساتھ فرائی کرتے رہیں گے اور نکالتے رہیں گے اس کے بعد جب ہمارے سارے مکھانے فرائی ہو گئے تو گون جو تھا جو آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے اچھی طریقے سے صاف کر لیا ہے کپڑے کے ساتھ اس کے بعد ہم اس کو کرش کر لیں گے اور کرش کرنے کے بعد ہی کچھ اس فرم میں آ جائے گا جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہم گھی کے اندر دیسی گھی کے اندر فرائی کر کے نکال لیں گے یہ دیکھیں جیسی ہی ہم نے گھی کے اندر ڈالا تو آپ نے ٹیمپریچر بھی اس کو نوڈ ڈاؤن کرنا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ میڈیم ہونا چاہیے بہت زیادہ تیز وائل میں اگر آپ ڈالیں گے تو وہ جل جائے گا کم آئل میں وہ صحیح سے فرائی نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں ٹیمپریچر ریگولیٹ تھا تو بڑا اچھا سا ہی گولڈن ہو گیا ہے اور یہ کھول بھی گیا ہے گون ہم اس کو نکال لیں گے اسی طریقے سے آدھا کلو پورا گون ہم اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نکال لیں گے اب ہم نے ایک الگ پتیلی لی ہے اور اس پتیلی کے اندر ہم نے ڈالا ہے یہ الائچی کا پاورڈر جو کہ ہم نے ابھی چاپ کیا تھا ساتھی ہم اس کے اندر گھی ڈال دیں گے میں نے آپ کو بتا ہے اس کے اندر ٹوٹل دو کلو گھی دیسی گھی استعمال ہوا ہے وہ ہم نے گراجولی فرائی کرنے میں بھی استعمال کیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے گھی استعمال کیا ہے اور گھی کو جو ہے ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے گھی جب ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے اور خوشبو الائچی کے آنے لگے تو ہم اس کے اندر آٹا استعمال کریں گے آٹا ہم نے یہاں پر دو کلو لیا ہے اور دو کلو آٹا ہم ڈال رہیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر گھی مزید ڈالا گھی ہمیں کم لگ رہا تھا تو وہ پورا دو کلو گھی اس کے اندر جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے یہاں پر میں آپ کو چیز بتاؤں کہ یہاں پر آٹے کے علاوہ سوجی بھی استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ لیکن جو آٹے کا ٹیسٹ ہوگا وہ بہت ہی آلہ ہوگا آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اب یہاں پر ہے مکسنگ اور یہ ہم نے بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پر کرنا ہے اس کی جو آنچ ہے وہ بلکل تیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بس یہی ایک ایسی ٹرک ہے کہ اگر آپ نے اس کو تیز آنچ پر بھونیں گے تو یہ جل جائے گا اور ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں آئے گا بس اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر یہ کم سے کم فورٹی فائیو نٹس تک ہم اس کو اسی طرح چلاتے رہیں گے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے اور بس اب ہم اس کو چلاتے رہیں گے چلانے کے بعد جب ہمارا کلر آ جائے گا تو ہم اس سٹیج پر سٹاپ کر دیں گے کیونکہ اب ہم مزید اس کو بھونیں گے تو یہ جلنا شروع ہو جائے گا اب ہم نے اس کے اندر کچھ چیزوں کی مکسنگ کرنی ہے دوستو ریسپی آپ نے پوری دیکھنی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور مزید کی ریسپی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جڑے رہیں اور اب ہم اس کے اندر کچھ چیزوں کی مکسنگ کریں گے ابھی دیکھیں ہم نے چولے کے اوپر سے پتیلہ کو اتار لیا ہے تاکہ ہمارا آٹا نہ جلے اور دوستو آپ کون سے سٹی سے کون سے کنٹری سے میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں مجھے ضرور بتائیں اور مزید مزید کی کون سی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں ہے آپ مزید میں چینی کیےO اور اس کو هلہ پیس کے چینی کوONE ایک کے دیا ہے آپ مزید پلیٹiin گرowski سنکھے بہت ترینے کی کم سکتے ہیں اور یہ بس ہم نے چمچہ روکنا نہیں ہے اس کی مکسنگ بہت اچھی طریقے سے ہونی چاہیے یہ ہے گوند اور مکھانے جو کہ ہم نے فرائی کر کے کرسپی فرائی کر کے نکالے ہیں دیسی گھی کے اندر یہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور ساتھی ہم اس کے اندر جو جو نرس آپ کو پسند ہیں یہ ہمارے پاس الائچی پاورڈر ہے جو تھوڑا رہ گیا تھا وہ بھی ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا دوستو اس کے علاوہ بادام پسٹے اور کھوپرا تو ہم نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے ساتھی ہم اس کے اندر کاجو جو بھی آپ کو نرس پسند ہو وہ آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اور بس اب اس کو مکسنگ کریں گے اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے دوستو اگر آپ اس طرح کی سیم ریسیپی چاہتے ہیں تو آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ بھی میرا پیج موجود ہے آپ وہاں جا کے وزٹ کریں میرے چانل کو تو آپ کو مزے مزے کی بہت سی ریسیپیز مل جائیں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی مزے کی ریسیپی آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں تو آپ یہ پوری ریسیپی ضرور دیکھیں اور مجھے انفارم کریں کہ آپ لوگ کو یہ کیسی لگی ریسیپی آرڈر پر یہ پنجیری دستیاب ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو آرڈر کریں تو آپ جلدی سے اس کو آرڈر کریں اور ٹریس کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کیسی لگی یہ دیکھیں بس ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے اور اس کے بعد ہم نے اب دیکھیں اس کو بڑے پیارے سے پلیٹر میں نکالا ہے اس کو صرف کیا ہے دوستوی ریسیپی ٹرائے کر کے مجھے بتائیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اسی کی ساتھ دیجے جازن اللہ حافظ موسیقی موسیقی